السلام علیکم حنیف سلمان بول رہا ہوں ابھی جو میں ویڈیو نشر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک نیک کام کے سلسرے میں بہت اہم ہے عمومی طور پر ہم مساجد میں نماز قائم کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں کے وضو خانے میں وضو کا احتمام بھی ہوتا ہے اور ہم وضو کے لئے پانی استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ وضو کا استعمال شدہ پانی زائے نہ کیا جائے بلکہ اس استعمال شدہ پانی کو بھی قابل استعمال بنایا جائے اور جیسے مقصد کے لئے اس استعمال شدہ پانی کو کارامت بنایا جائے وہ کچھ نہیں صرف یہ ہے کہ اس پانی کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پودوں اور باغ جو عمومن مساجد کے احاطے میں اگائی جاتے ہیں اس میں استعمال کیا جائے تاکہ باغ اور کیاریاں اس استعمال شدہ پانی سے پروان چڑھیں اور ہمیں اضافی پانی خرش نہ کرنا پڑے کہ جس سے ایک تو پانی کی بچا تو ہوگی ہے اور دوسرے وضو کا استعمال شدہ پانی گھٹروں میں جانے سے بچ جائے گا اچھا اس کی منصوبہ بندی کے لئے اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز نے یہ بیڑا اٹھایا اور کراچی اور پاکستان کی پہلی مسجد جس کی ویڈیو ابھی میں پیش کروں گا اس سے اس کا افتتا کیا گیا اور یہ منصوبہ بخائر و خوبی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے اچھا اس کے علاوہ سیلانی ویل فیر کو بھی اس منصوبے سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کو پسند کیا اور ان کے زیر انتظام مساجد میں یہ منصوبہ عمل میں لائے جا رہا ہے اچھا اب میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے تمام مساجد کی انتظامیہ تک پہنچا دیں تاکہ ان مساجد سے وابستہ مخیر حضرات اس منصوبے کو اپنی زیر انتظام مساجد میں لگائیں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور آخرت کا توشہ اکٹھا کریں جزاکاللہ اگر آپ بھائیوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اچھا اب یہ ویڈیو ملاحظہ کریں آخر تک دیکھئے گا پلیز شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی جہاں 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 پر ہم کھڑے ہیں یہ مسجد جامعہ مسجد داروسلام ہے فیڈل بی اریا بلاک فور کراچی میں الحمدللہ یہ کراچی اور امید ہے پاکستان کی پہلی مسجد ہے جہاں پر مسجد کا جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس کو بجائے زائع کھڑنے کے اس کا مفید استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ جو استعمال ہے یہ پانی کے اندر مسجد کے ہاتھیں میں جتنے پودے وغیرہ لون وغیرہ ہے یہ پانی جو ہے اس کے اندر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو آئیں ہم آپ کو جو ہے سارا جو اس سلسلے کے اندر جو ماغن جو ایک پلانٹ وارٹر فیلٹیشن کا ایک پلانٹ ہے وہ جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے اپنے کچھ دوستوں کی مدد کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ کو معاینہ کراتے ہیں اچھا جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ وضو خانہ ہے تو اب وضو خانے کا جو یہ سارا پانی ہے جب نمازی ازاد وضو کرتے ہیں تو ایک تو پہلے چینل بنایا گیا سارا پانی کوشش ہی گئی ہے کہ سارا جو پانی ہے یہ چینل کے ذریعے یہ وارٹر ٹینک کے اندر آئے اب اس کا ٹینک کا معاینہ کریں تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ٹینکس ہیں تو اس کے اندر یہ وضو کا پانی آرہا ہے سامنے جیسے میری انگلی آپ دیکھ رہوں گے سب سے پہلے اس ٹینک کے اندر جمع ہوتا ہے پھر یہاں پر پانی سیٹل ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوسرے ٹینک کے اندر آتا ہے یہاں سے پھر پانی جو ہے اس ٹینک میں پانی سیٹل ہوتا ہے جو بھی اس کی جو ڈسٹ ہوتی ہے یا جو متی ہوتی ہے وغیرہ سیٹل ہو جاتی ہے پھر دوسرے ٹینک میں آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ پانی سیدھا یہاں پر جو ہے فیلٹر میں جو ہے نا موٹرم چلاتے ہیں فیلٹر سے جو ہے یہ سکھ ہوتا ہے اب یہ پورا جو ہے ہمارا یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ فیلٹریشن پلانٹ ہے یہ اس پانی کو جو ہے پینے کیلئے تو نہیں ہوتا نا استعمال کیلئے ہیں یہ سکھ پودوں کی جو ہے نا استعمال کیلئے ہیں جیسے کہ وہ پانی جو میں دیکھا وہ یہاں سے موٹرم چلاتے ہیں تو وہ پانی جو ہے موٹر کے ذریعے ہوتے ہوئے یہ دو ہمارے فلٹر جو ہیں لگے ہوئے اس کے اندر فلٹر ہے اور جو ہے وہ کاربن کی وہ ہیں پوری شیٹس ہیں اور پیبلز ہیں ان سے جو ہے یہ ساف ہوتے ہوئے پھر اچھا یہ جو ہے یہ والے فلٹر ہے جو کاغذ والے فلٹر جو ہوتا ہے آلٹا والیٹ جو ہے ریز والے فلٹر ہے پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا یہ ٹینک ہے چھوٹا سٹوریج کا مطلب پانی تھوڑا پیوریفائی ہو کر اس ٹینک کے اندر آتا ہے اور پھر اس ٹینک میں ہم سٹور کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو جو ہے یہ پانی وایا یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ یہ سارا جو ہے یہ ہمارا یہ لون ہو گیا یہ سارا لون ہے ہمارا پیچھے کی طرف لون ہے ساری ہمارے مسجد کے اور اس طرف جو ہے آتا ہے ہمارا پر سارے پودے بغیر ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس پانی کا جنب مفید استعمال کر جاتا ہے تو یہی ہے ریکمینڈیشن کے جو ہے باقی مساجد کے اندر بھی یہ ویڈیو بنانے کے مقصد یہی ہے کہ یہ جو مفید چیز جو اس مسجد میں ہو رہی ہے باقی مساجد میں بھی ہو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ پانی کی کتنی شورٹیج ہے تو یہ اس طرح کا پلانٹ بغیرہ جو ہر مسجد میں ہو تاکہ پانی سیو ہو اور وہ جو پانی جو بجائے ہمارے آپ کو پتا ہے کہ گٹر لائنز کتنی چوک ہو جاتی ہیں تو یہ پانی بجائے گٹر لائنز میں جانے کے جس کا مفید استعمال جو ہے اس کے اندر ہو پلانٹس کے اندر ہو تیجے لائے گھر